حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف پیٹرل بارہ روپے سستہ کرنے کا اعلام نئی قیمت دو سو ستہ روپے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل تیس روپے سستہ کر دیا گیا دو سو اٹھاون روپے فی لیٹر ہو گیا لائی ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی بارہ بارہ روپے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل ایک سو چونسٹھ روپے فی لیٹر ہو گیا لائی ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو باون روپے اٹھا سٹھ پیسے مقرر پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہو گیا وزیر خزانہ اسحاگڈار کی ٹرانسپورٹر سے کرائوں میں کمی کی اپیل کہتے ہیں نئی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے ہوں گی اس کانفرنس کی فوجی تنصیبات اور سرکاری عملات کے جلاو گھراو کی شدید مضمت ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایک کے تحت مقدمات درش کیے جائیں گے شر پسندوں کو آرمی ایک اور آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ آئی ایس پی آر کے مطابق شرقہ نے کہا فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ سازش کے تحت تیار کیا گیا فوج اکسانے والوں سہولتکاروں مجرموں سے وقوع بھی واقف ہے حملہ کرنے والے مجرموں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا اس کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان درار ڈالنا ہے ملک دشمن قوتوں کے مضموم پروپوگنڈے کو عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی ملک میں سیاسی استحقام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی جائے گی کور کمانڈرز کانفرنس کا تمام سٹیک ہولڈرز پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کا کہنا ہے اتفاق رائے سے معاشی سرگرمیوں کی بحالی اور جمہوری عمل کو مضبوط کیا جائے فورم نے اتفاق رائے کی جانے کی کوششوں کی حمایت کا بھی عظم ظاہر کیا کانفرنس میں مزید کہا گیا عوام ہمیشہ مشکل وقت میں فوج کے ساتھ کھڑے رہے پاک فوج عوامی حمایت سے دشمنوں کے تمام مضموم عزائم کو ناکام بنائے گی شرکاں نے سوشل میڈیا قوانین پر سکتی سے عمل درامت کرانے پر زور دیا ملک میں انٹیلیجنس بیزڈ آپریشنز پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا امران خان نے جلاو گھیراو کو پی ٹی آئی کے قلاف سازش قرار دے دیا کا الزام ایجنسیوں پر لگا دیا ٹویٹ میں الزام آئیت کیا ہمارے پاس آزادانہ تحقیقات میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں اس کا سب کا مقصد یہ تھا کہ افرا تفری پھیلائی جائے الزام تحریک انصاف پر لگا کر ہمارے قلاف جاری کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے اور پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر بڑا پاور شو ملک کو ہمیشہ نظریہ ضرورت نے تباہ کیا امران خان کی گرفتاری پر عوام نہیں نکلے بلوائی نکلے مریم نواز نے چیف جس سے سپریم کورٹ سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا چیف اورگنازر مسلم لیگ نون کا شارعہ دستور پر بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد ہوں گے گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی زمانت مل گئی ہے فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو انجام تک پہنچانے کی ذمہ دار عدبیہ کی تھی پاکستان کی تباہی بھی ججوں کے فیستے سے ہوئی جلسے گاہ میں پارٹی پرچم اٹھائے ہزاروں مظاہرین پورجوش مولانا پزدر احمان بھی مظاہرین کا لہو گرمایا